بیماریوں میں بالخصوص بچوں کی بیماریوں میں بہت زیادہ ایک جو فیکٹر ہے جو ایک انصر ہے وہ صفائی کناہ ہونا اور میل کچھل کے ساتھ ان کی وہ گزہ جیسے کہ بچوں کے جو نیپکن لکھا ہوتا ہے رومال یا تولیا وغیر لٹکاتے ہیں اس سے اس کے عمومن ناک صاف کیے جاتے ہیں اور بچہ مو سے تھک نکالتا رہتا ہے تو یہ بھی داری ان چیزوں میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بیماریاں کرتی ہیں ایک ہی رومال کو ایک ہی کپڑے کو اس طرح ہر جگہ پر استعمال کرنا ہر طرح سے اس سے بچوں میں بیماری ہونے کا اندیشہ رہتا ہے بچوں کا ایک مزاج آپ نے دیکھا جو بھی کچھ ہاتھ پر دو نا یہ سیدھا مو میں ڈالتا ہے تو یہ مطلب کھانے کا شروع سے ہی انسان ہے نا ہم شوکی نے کہ جو آز دو کھانا ہے اس کو کسی صورت میں بھی اب اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ ہے کیا کھایا بھی جاتا کہ نہیں کھایا بچے کا کام ہی ہاتھ دو وہ فورا مو میں ڈالے گا اب اس کے ہاتھ صفائی ستھرائی کے ساتھ دیفینٹلی کہ وہ زمین پر چلتے پھرتے اس کا ہاتھ صاف ستھرائی کیسے رہے گا اب یہاں آئی آپ نے اپنے فرش کی صفائی کا احتمام کیا کیا ہوا ہے صحیح ان فرش کی صفائی کا احتمام آپ نے کیا کیا ہے اس پر گھوڑ کر لیجئے پھر جو ماں کھلا رہی ہے یا اور کوئی گھر میں عموماً ماسیاں ہوتی ہیں یا اس طرح کام والے ہوتے ہیں ملازمین ہوتے ہیں یہ آبازوں کا بچوں کو کھلاتے پلاتے رہتے ہیں تو ان کے صفائیوں کا اور ان کے مطلب کے ہاتھوں کی صفائی کا برطن کی صفائی کا چمچ کی صفائی کا کیا احتمام ہوتا ہے جیسے کہ یہ چائے کا ایک کپ ہے اس کپ کی باہر ڈیزائن بنی ہوئی ہے اب یہ ڈیزائن کپ کے باہر بنی ہوئی ہے چلو باہر بنی ہوئی ہے لیکن ایسی ڈیزائنیں کپ کے اندر بنی ہوئی ہوتی ہیں جیسے یہ اُبھار اُبھار ہے اب یہ اُبھار والی ڈیزائنیں اگر اندر بنی ہوئی ہیں تو یہ اندر بنی ہوئی ڈیزائن جو برطن ہے میرا مشورہ ہے کہ یہ نہ لیا جائے مشورہ دے رہا ہوں نہ لیا جائے کیونکہ اس کے ڈیزائن کی صفائی جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتی ہے ہر ایک کی صفائی صفائی نظر آئے یہ ضرور نہیں ہوتا اس چمچ کے میل کچل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میل کچل اس کا صاف نہیں ہو سکا ہے بگے نقش و نگار اور ڈیزائن والی چمچ لینے کی عادت بنا جیسے پیچھے جو ہے یہ فلیٹ ہے ٹوٹل کوئی ڈیزائن نہیں ہے تو ایسا ہی بالکل پلین انداز آگے بھی ہوتا ہے تو یہ اس طرح کے چمچ استعمال کرنے کی گھر میں عادت رکھیں تاکہ میل کچھ ایسے دیکھ رہے ہیں ناکھون کے اندر کتنا میل جمع ہو جائے گا آپ کے لیکن ڈاکٹر اس کے بارے میں بھی آپ کو تبیہ کرتے ہیں کہ ناکھونوں میں میل یہ بچوں کے پیٹ میں جاتا ہے تو بیماریاں پیدا کرتا ہے آپ کے برطلوں میں نا جانے کتنا میل کچھ لگاوا ہوتا ہوگا وہ ٹیفن بوکس جو آپ دیتے ہیں بچوں کو وہ ٹیفن بوکس کے اندر آپ صفائی سترائے رکھیں اس طرح مدر سے جائیں یا دار المدی اسکول وغیرہ جائیں آپ کے جو بھی مدری منہ ہیں ان کی صاف صفائی سترائے پر ہم نے آپ کو آج کچھ مدری پھل دینے کی کوشش کی ہے